موسیقی وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے اولائے کی امنا بھی یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں القداب سے کیامر آدھائے تھوڑا سا اس میں مختلف قول ہیں بہرحال اس کا ایک واضح مستقی یہ ہے وہ کی طلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور جو اس کو طلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولائے کی امنا بھی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں حقیقت میں یہ جو حقوق ہیں ان کے لئے میں ایک مسائل یہ کرتا ہوں مسائل یہ ہے کہ مثلا آپ کے پاس ایک خط آیا امریکہ سے یا یورپ کسی ملک سے آیا وہاں سے کس نے خط دکھا آپ کے پاس ہے خط آیا کوئی اس نے کام بتایا کہ سوانا میرا کام کرنا ہے آپ نے تو وہ جو خط دے کر آیا اس آپ کے دوست کا خط ہے تو اس کا قاسل دے کر آیا تو آگے آپ کے سامنے اس کی چاہت صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کے خط کو پڑا دو صورتیں ہیں فرق پڑا کہ کیا کہہ رہا ہے میرا دوست اتنا دور سے اس نے خط لکھا مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے آپ خط کو پڑیں گے پہلے پڑا خط کو پہر رہا کیا ہے دوستا ہے اس کو سمجھا کے مضمون کیا ہے کیا چاہتا ہے یہ وہ مضمون دے میں رکھا آپ نے اور تیر سا یہ ہے کہ اس مضمون پر عمل کیا آپ نے عمل کیا اکرام کیا تو پہلے اس آدمی کو آپ نے اکرام صرف ویلکم کیا اس نے خط لیا پھر خط پڑا سیکھا اور عمل کیا تو یہ خط آدمی جب واپس جائے گا پوچھے گا کیا ہوا کہتا صاحب میں آپ کے دوست کے پاس گیا اس نے مجھے ویلکم کیا اور بڑا اکرام سے پیش آیا خط عدد سے لیا پھر خط پڑا اس نے خط میں ور کیا اور جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر دیا وہ خوش ہوگا کہتے ہاں بہت بڑی مہربانی اس کی مجھے یہی توقع تھی اس سے تو کبھی مجھے بھی موقع مجھے گا میں اس کا بدلہ دوں گا بہت سے کہتا ہے اس کے براث دوسری سورتی ہے جو خط لے کر آیا اگلے نے خط وصول کیا ہی نہیں پروائے نہیں کی یا خط لیا اور لے کر رکھ دیا پڑا ہی نہیں یا پڑا سرسر لرس دیکھا اور سوچا ہی نہیں کیا رکھا ہوئے آگے عمل بھی نہیں کیا کچھ واپس جائے گا تو اس کو بتایا گا تمہارا ساتھی کیسا ساتھی خط تو غور سے لیا ہی نہیں ہے پڑا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں وہ کہے گا اچھا میں نے تو براہ سوئے اعتبار کیا تھا تو وہ اس کو دکھ پہنچے گا تکلیف پہنچے گی یہ کہ میں نے اتنا دور سے خط دکھا اس کا بات بھیجا آدمی کی دیئے اس نے کوئی توجہ نہیں کی تو میں بھی کبھی اس کا بدلہ دوں گا پوچھوں گا اس سے موقع آئے گا کوئی دو یہ چھوٹی سی مسالہ دنی کی مسال ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک خط ہے عام آدمی خط ہے اور یہ ہے کتاب ایک مکتوب ایک عظیم الشاں کتاب انزلہ الہی کا جو اتاری گئی ماری طرف اور اس کو لے کر آئے وہ فرشتے روح الامین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ لے کر آئے اس ذات پر جو اشرف الانبیاء والمسلی محمد رسول اللہ پر تو بیجنے والا ہے اللہ رب العالمین لانے والے ہیں جبریلی امین آگے پیش کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو خط ہے تھا وہ تو دنیا کی غرض کیلئے تھا اس میں کوئی غرض نہ اللہ کی ہے نہ اللہ کی رسول کی ہے نہ فرشتوں کی ہے وہ سارا سارا آپ کا پہلے کیلئے ہے کہ آپ کا پہلا ہو جائے اور آپ کو رائے راست مل جائے اور آپ دوسرے بچ جائیں اس لئے تھا اس کتاب کو ساری عمر نہ پڑھیں آپ ہیں خروف بھی نہ پڑھیں الفاظ بھی نہ سیکھیں معانی بھی نہ سمجھیں پھر عمر کرنے کا سوال نہیں ہے آپ بتو پھر اللہ کیا کہے گا دیکھے فرمایا اس دن پھر یہ ہوگا وَقَالَ الرَّسُولُ رسولُ عرض کرے گا يَا رَبِّ اے مِرَ رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ میری اس قوم نے جس کے پاس میں نے قرآن کی نعمت پیش کی تھی جس کو پسٹے پسٹ ڈال دیا تھا باقی سب کتابیں پڑھنے کی لئے کے بعد ٹیم تھا ان کے بعد روپیہ پیسہ بھی تھا میندلت بھی تھی سب کچھ تھا لیکن اس کتاب کو پڑھنے کی لئے کے بعد کوئی ٹیم نہیں تھا